مجھے سلمان خطیب یاد آگیا ہے کہ جس کی بیٹی جوان ہوتی ہے اس کی آفت میں جان ہوتی ہے گوڑے ماباد کے کلیجے پہ ایک بھاری چٹان ہوتی ہے بھائی چکھے کہ کہہ نہیں سکتا باپ بیٹی کو سہ نہیں سکتا باپ بیٹی کو سہ نہیں سکتا یہ سہاگن ہے اس کو کاندھا دو اس کو خون جگر سے پالا ہے اس کی تربت پہ یہ بھی لکھ دینا ذر پرستوں نے مار ڈالا ہے کس نے دیکھا ہے داغ مفلس کا کیوں اجرتا ہے باغ مفلس کا شام ہی سے بجا سا رہتا ہے دل ہو جیسے چراغ مفلس کا اس خوبصورت محفل اور اس خوبصورت مشاعرے کیلئے ہم آپ کے شکر گزار جوہر کانپوری لتا ہے یا محترمہ لتا ہے یا اس محفل میں اپنا کلام پیش کریں اس سے پہلے ایک شاعر اختر جمال مجھے اشارہ ہوا ہے اس کے بعد جناب جوہر کانپوری اور پھر لتا ہے یا پھر یہ مشاعرہ ختم ہوگا جان دو جان دو جان دو میں ایک شرکت درج کرالے اور آپ سے گزارش کیا آپ انہیں سمجھنے دو بہت شکریہ اختر جمال صاحب سامین اکام آج کی شام ابو عاصم صاحب کے نام منصوب ہے اس لئے کچھ شہر تو ان کی نظر کر رہا ہوں کہ اپنی پلکیں تیری راہوں میں بچھائے ہوئے ہیں اپنی پلکیں تیری راہوں میں بچھائے ہوئے ہیں آج کی شام چراغوں سے سجائے ہوئے ہیں آج کے شام چراغوں سے سجائے ہوئے ہیں اپنی پلکے کے راہوں میں بچھائے ہوئے ہیں اور تو نہ بھٹکا ہے نہ بھٹکے گا نہ بھٹکائے گا تو نہ بھٹکا ہے نہ بھٹکے گا نہ بھٹکائے گا تیرے ہمراہ یہی سوچ کے آئے گا بہت اچھا ہے بہت اچھا